اسلام علیکم ویلکم ٹو میریز ڈین امید ہے آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے اور زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائی کر رہی ہوں گے وی آر اور جرنی آف سیلف امپروفمنٹ اور اسی سسلے کی آج میں ٹھرڈ اپیسوڈ لے کر آئی ہوں جو مجھے فرس ٹائنگ سن رہے ہیں من کو بتاتی چلوں کہ میری تھرٹی ڈیز کی سیلف امپروفمنٹ گائیڈ چل رہی ہے جس میں میں نے آپ کے ساتھ لازٹ ٹو ویڈیوز میں میں نے آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی habit یا آپ کی personality trait یا کوئی ایسا attribute یا آپ کی کوئی ایسی عادت آپ کی strengths یا آپ کی weakness ان کے related میں نے بات کی ہے وہ چیزیں جن کو adapt کرنا آپ کے لیے ضروری ہے اور وہ چیزیں جن کو چھوڑنا آپ کے لیے ضروری ہے اگر آپ اپنے آپ کو بہترین انسان بنانا چاہتے ہیں اس لئے اگر آپ نے میری پریویس ویڈیوز نہیں دیکھی تو ان کو جا کے دیکھ لیجئے تاکہ آپ اس سے بھی فائدہ اٹھا سکیں اور اس کے علاوہ آپ اپنی میری ویڈیوز کو شیئر کریں with your friends and family and subscribe to my channel اگر آپ نے بھی تک میری چینل کو subscribe نہیں کیا تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز سے بھی فائدہ ہو سکے تو چلیئے جی آج کی topic پر بات کرتے ہیں آج جو میں important topic آپ کے لیے لے کر آئی ہوں that is very very important in my point of view اگر آپ خود کو بہتر انسان بنانا چاہتے ہیں خود کی value بڑھانا چاہتے ہیں خود کی قدر کروانا چاہتے ہیں خود کو ایک valuable انسان بنانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بات کہی ہوئی بات کی value ہو تو آپ کو اس کے لیے خاموش رہنا سیکھنا ہوگا جی آج میں آپ سے بات کروں گی خاموشی کے اوپر silence کے اوپر so let's start today's video ہم لوگوں کو یہ بہت بڑی misunderstanding ہے کہ اگر ہم زیادہ بولیں گے تو ہماری بہت زیادہ اہمیت ہوگی ہم زیادہ بول کے خود کو شو کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت زیادہ knowledge ہے یا ہم کوئی بہت زیادہ intellectual انسان ہیں یا ہمیں بہت زیادہ پتہ ہے but reality اس کے بالکل opposite ہے اصل میں value اس انسان کی ہوتی ہے جو کہ کبھی کبھی بولتا ہے جو زیادہ تر خاموش رہتا ہے کیونکہ جو انسان زیادہ تر خاموش رہتا ہے لوگ اس کو سننے کو ترستے ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ وہ کچھ بولے اور جب وہ بولتا ہے تو اس کی بات میں وزن ہوتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا کہ آپ کے بچے آپ کو کہتے ہوں گے یا آپ کی بات نہیں سنتے ہوں گے اور وہ تو کہتے ہوں گے کہ مامی ہر ٹائم بولتی ہیں یا ڈیڈی ہر ٹائم بولتے رہتے ہیں یا اگر آپ teacher ہیں تو بچے آپ کی بات نہیں سنتے یا آپ کے friend circle میں کوئی آپ کی بات نہیں سنتا آپ کے social circle میں آپ کے family میں آپ کی بات سنی نہیں جاتی اس کو importance نہیں دی جاتی اس کی main وجہ یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ بولتے ہیں اور آپ سوچ کے نہیں بولتے ہیں being silent یہ ایک skill ہے خاموش رہنا skill ہے یہ weakness نہیں ہے یہ آپ کی strength ہے یہ وہ strength ہے جو کہ آپ کو ایک طاقتور انسان بناتی ہے آپ کو ایک valuable انسان بناتی ہے سو اس skill کو سیکھیں اس art کو سیکھیں اور آج اسی related میں آپ سے بات کرنے والی ہوں سب سے پہلے جی میں آپ کے ساتھ share کروں گی کہ اگر آپ خاموش رہتے ہیں اور بلا وجہ نہیں بولتے تو اس سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے زندگی کے کن مواقع پر خاموش رہنا ہے سب سے پہلے فائدے دیکھ لیتے ہیں کہ جب آپ خاموش رہنا سیکھ لیتے ہیں تو اس سے آپ کو کیا کیا فائدہ ہوتا ہے سب سے پہلی اور important چیز یہ ہے کہ خاموشی آپ کو emotionally اور mentally طور پر ایک strong انسان بناتی ہے دیکھیں آپ daily life میں observe کریں کہ بچے کتنا زیادہ بولتے ہیں بچے بہت زیادہ کیوں بولتے ہیں کیونکہ ان میں عقل کی کمی ہوتی ہے انسان جیسے جیسے mature ہوتا چلا جاتا ہے ویسے ہی وہ خاموش ہوتا چلا جاتا ہے mature کا مطلب یہ نہیں ہے کہ age wise وہ بڑا ہوتا جاتا ہے یا بڑا ہوتا چلا جاتا ہے نہیں کچھ لوگ age میں کم ہوتے ہیں لیکن بہت وہ emotionally اور mentally طور پر بہت strong ہوتے ہیں اور وہ بہت mature ہوتے ہیں کس وجہ سے کیونکہ وہ چیزوں کو analyze کرتے ہیں ان کو ہر چیز کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے اور آپ کو ہر بات کی یا ہر چیز کی سمجھ کب آتی ہے جب آپ خاموش رہتے ہیں کیونکہ جب آپ خاموش رہتے ہیں آپ کا دماغ چلتا ہے اور آپ خاموش رہ کے آپ اپنے دماغ کی سنتے ہیں لیکن جب آپ بولتے رہتے ہیں ہر ٹائم تو آپ کو ٹائم نہیں ملتا کہ آپ اپنی دماغ کی بھی سنیں تو جب آپ خاموش رہتے ہیں آپ کا دماغ چلتا ہے اور جب آپ بولتے ہیں آپ کا دماغ خاموش ہو جاتا ہے اس لیے اگر آپ خود کو mentally طور پر strong انسان بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ خاموش رہنا سیکھیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر حالات کا ہر چیز کو بہتر طور پر آپ انیلائز کر سکتے ہیں آپ situations کو انیلائز کر سکتے ہیں اور کیونکہ آپ خاموش ہوتے ہیں تو آپ پھر چیزوں کو انیلائز کر رہے ہوتے ہیں observe کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو پھر چیزیں جو ہے نا وہ depth میں جا کے سمجھانا شروع جاتی ہیں صرف اوپر اوپر سے جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے صرف وہ نہیں بلکہ آپ depth میں جا کے چیزوں کی جو اندرونی جو ان کا مطلب ہے ان کو آپ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں in other words آپ کو حکمت سمجھانے لگ جاتی ہے ہر واقعے کے پیچھے ہر چیز کے پیچھے ہر بات کے پیچھے اس لئے اگر آپ خود کو emotionally or mentally strong بنانا چاہتے ہیں تو آپ خاموش رہنا سیکھئے اور اپنے دماغ کو چلنے دیجئے اور دماغ کی سنیے اور خاموش رہ کر آپ چیزوں کو situations کو انیلائز کیجئے دوسرا بڑا فائدہ جو آپ کی خاموشی آپ کو دے گی وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی personality کو read کر سکیں گے آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ سکیں گے sometimes ہمیں ہمیں نہ دوسروں کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہم sometimes سوچتے ہیں کہ یار اس انسان کو تمہیں آج تک سمجھ نہیں سکا یا سمجھ نہیں پائی کیوں کیونکہ آپ سمجھنا نہیں چاہتے ہیں اور اس کے لئے آپ کوشش نہیں کر رہے ہیں آپ بہت زیادہ time بولنے میں لگا رہے ہیں آپ خاموش رہ کے اگلے کی سنیں اور جب آپ اگلے کی سن رہے ہوتے ہیں نا خاموش رہ کے تو اس ٹائم آپ اس کی باتوں کو اگر غور سے سنیں تو اس سے آپ اس کی personality کا بھی جائزہ لے سکتے ہیں آپ اس کی personality کو analyze کر سکتے ہیں آپ اس کو بہتر طور پر observe کر سکتے ہیں تو آپ خاموش رہ کے دوسرے کی personality کو observe کیجئے اس کو analyze کیجئے اس طرح سے آپ میں یہ ability آئے گی کہ آپ دوسروں کی personality کو پڑھ سکیں گے ان کو read کر سکیں گے آپ کو لوگوں کی بہتر طور پر سمجھ آنے لگ جائے گی آپ کو بہتر طور پر سمجھ آ دے گا کہ اگلہ آپ سے کیا چاہ رہا ہے یا وہ کیا بات کرنا چاہ رہا ہے دوسروں کی کہی گی بات کا مطلب بھی آپ بہتر طور پر سمجھ سکیں گے جب آپ خاموش رہ کے اگلے کو سننا شروع کر دیں گے تیسرا بہت بڑا اور سب سے important جو فائدہ ہے خاموش رہنے کا وہ یہ ہے کہ آپ بہت سے گناہوں سے بچ جاتے ہیں جب آپ بولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں غیبت کرتے ہیں گوزپس کرتے ہیں چوگلیاں کرتے ہیں آپ کو نہیں پتا آپ اپنے بات میں کسی پلزام لگا دیں آپ سے کسی پر بہتان لگ جائے ٹھیک ہے آپ کے موہ سے کوئی تانہ نکل جائے کوئی تنز نکل جائے تو اس طرح یہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں لیکن جن کی پکڑ بہت بڑی ہے ان سے آپ بچ جاتے ہیں جب آپ بلا بچانے بولتے ہیں اور خاموش ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اپنے آپ کو یہ جو زبان کے بڑے بڑے گناہ ہیں جو کہ ہمیں ویسے تو بہت چھوٹے لگ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی پکڑ بہت زیادہ ہوگی تو ان سے آپ خود کو بچا سکتے ہیں اگر آپ زیادہ تیر خاموش رہتے ہیں اور خاموش رہنا سیکھ لیتے ہیں یہ ہم لیڈیز میں بہت زیادہ عادت ہوتی ہے کہ فارق بیٹھے ہیں تو فون کال پہ شروع ہو جاتے ہیں اور اپنے فرنڈ کے ساتھ یا سسٹر کے ساتھ مدر کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی پھر ایک اقیبت دوسرے کی اقیبت اس کی برائی اس کی برائی بھی بیج میں جائے ہمیں نہیں پتا چلتا کہ ہمارے موہ سے کسی پر بہتان لگ جائے ٹھیک ہے تو اس طرح کی بے وجہ کی باتیں بلا وجہ جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے جن کا کوئی مقصد ہم بس اپنے گناہوں میں اضافہ کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ بھی نہیں تو اس کے بہتر ہے کہ آپ کسی سے بات کرنی ہے to the point بات کریں کوئی ضرورت نہیں ہے لنبی لنبی کالز پر فضول کی باتیں کرنی کی جو ضروری بات ہے وہ کریں to the point کریں اور خود کو بہت سے گناہوں سے بچائیے اس کے بعد یہ ایک اور فائدہ جو آپ کی خاموشیں آپ کو دیتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کو اگلیو بل انسان مناتی ہے بہت بار آپ کے ساتھ بھی یہ ہوا ہوگا کہ آپ کے بچے آپ کی بات نہیں سنتے آپ کے husband آپ کی بات نہیں سنتے آپ کے in-laws میں آپ کی کہی گی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی بہت سی بہنیں ایسے کہتی ہیں کہ ہماری بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے سوسترال میں ہماری بات کو کوئی ویٹیج نہیں دی جاتی میرے friend circle میں آپ کے بچے ایک دن آپ کی ڈانٹ کا اثر لینا بھی چھوڑ دیں گی کہ ماما تو ہر ٹائم بولتی رہتی ہیں یا بابا تو ہر ٹائم ڈانٹ دی رہتی ہیں ٹھیک ہے تو اگر کبھی کبھی آپ ان کو ڈانٹیں گے یا کبھی کبھی آپ ان کو نصیحت کریں گے تو وہ آپ کی سنیں گے بھی جو لوگ جو ماں پاپ روز نصیحتیں کرتے رہتے ہیں بچوں کو بچے ان کی نصیحتیں سننا چھوڑ دیتے ہیں یہ ایک نیچرل ری ایکشن ہے کہ جو ہر ٹائم بولتا ہے نا اس کی بات کی امپورٹنس نہیں ہوتی اس لئے اگر آپ خود کو ویلیو بل بنانا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کہی گی بات کی امپورٹنس ہو آپ کی کہی گی بات کی ویٹیج ہو تو آپ زیادہ تر خاموش رہیں کم بولیں اور جہاں ضرورت ہے وہیں پر بولیں جہاں آپ کی بات کہنا ضروری نہیں ہے وہاں پر نا بولیں ہمیشہ بولنے سے پہلے ہی سوچیں کہ اب جی جو میں بات کرنے لگی ہوں یا کرنے لگا ہوں کیا اس کا کہنا ضروری ہے ابھی اور کیا اس کا کوئی فائدہ ہوگا اگر اس کا جواب اگر نہیں ہو تو بس خاموش ہو جائیں نا بولیں ایک اور بڑا فائدہ جو آپ کی خاموشی آپ کو دیتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ سٹوپڈ نہیں لگتے اور آپ بہت ساری مسٹیکس کرنے سے بچ جاتے ہیں کیونکہ مینی ٹائمز میرے ساتھ بھی پہلے ہوتا تھا لیکن اب میں نے اس چیز کو ورکم کر لیا ہے کہ ہم میں نہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے اس ٹائم اگلے وہ کیا جواب دینا ہے کیا کہنا ہے اور ہم بعد میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اوہو میں نے تو یہ کہنا تھا یا ہم اس ٹائم غلط بول دیتے ہیں اور بعد میں ہم رگرٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اوہو یہ میں نے کیا بول دیا یہ تو مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا تو جب خاموش رہتے ہیں زیادہ تر آپ خاموش رہنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ اس طرح سے آپ اپنے خیالات کو سمیٹھ سکتے ہیں اپنے الفاظ کو سمیٹھ سکتے ہیں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر کچھ ایسی سیچویشن ہوتی ہے یا کوئی مجھے ایسے کہہ دے کچھ تو میں نے جواب میں کیا کہنا ہے آپ بہتر طور پر لوگوں کو رسپونڈ کر سکتے ہیں اگر آپ خاموش رہنا سیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اور بلاوجہ اگر آپ نہیں بولتے ہیں تو آپ اس طرح کی مستیک سے بچ جاتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا ٹھیک ہے اس طرح کی رگرٹ سے آپ بچ جاتے ہیں کیونکہ جب آپ خاموش آپ جس لمحے ہوتے ہیں اس لمحے آپ آپ اپنی سوچ میں اپنے خیالات کو سمیٹھ رہے ہوتے ہیں اپنے ورڈز کو سمیٹھ رہے ہوتے ہیں آپ سوچ رہتے ہیں کہ میں نے کیا کہنا ہے اور پھر آپ سوچ کر بولتے ہیں ہمیشہ سے یہ سنتے آئے ہیں اگر آپ خاموش رہنا شروع کر دیتے ہیں زیادہ تر خاموش رہتے ہیں خاموشی سے اگلی کی بات سنتے ہیں اور پھر آپ آرام سے اگلی کو رسپان کرتے ہیں ایک دم سے ریاکٹ نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس طرح سے جب آپ خاموش رہتے ہیں تو بہت سے مستیک سے بہت سے ریگرٹ سے بچ جاتے ہیں اور آپ کو ایک شکایت ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ میں نے اس ٹائم کیا جواب دینا تھا وہ ہو مجھے تو یہ کہنا چاہیی تھا یہ جو آپ کا ایک ویکنس ہے اس کو بھی آپ وقت کے ساتھ ساتھ اوورکم کر لیں گے جب آپ خاموش رہ کر چیزوں کو انیلائز کرنا سٹارٹ کر دیں گے اس کے بعد ایک اور فائدہ جو کہ آپ کے خاموش رہنے سے ہوگا وہ یہ ہے کہ لوگ آپ کی بات کا غلط مطلب نہیں مکار سکیں گے ٹھیک ہے بہت ٹائم سے ہوتا ہے کہ ہم بہت بولتے ہیں تو لوگ نہ ہمیں جج کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ہمارے بہت زیادہ بولنے سے ہمیں غلط بھی لے لیا جاتا ہے ہم وہ بات نہیں کر رہے ہوتے جو وہ اس بات کو سمجھ لیتے ہیں تو اگر آپ کم بولتے ہیں تو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں سپسیفک بات کرتے ہیں تو آپ کی بات کا وہی مطلب لیا جاتا ہے جو کہ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ خاموش رہتے ہیں اور زیادہ ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں تھوڑا بولتے ہیں تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو غلط نہیں سمجھا جاتا آپ کی بات کو ایز ایٹ اس لیا جاتا ہے آپ کی کہیں گی بات کا غلط مطلب نہیں نکالا جاتا چلی جو اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں دا آرٹ آف بینگ سائلنٹ اور خاموش رہنے کا ہونر اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں اس کو آپ پریکٹس کریں گے میں آپ کو 12 پوائنٹ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں یہ وہ مواقع ہیں جن میں آپ کا خاموش رہنا بہتر ہے اور ضروری ہے یہاں سے آپ سٹارٹ کریں آہستہ آہستہ you will be able to learn the skill of being silent ٹھیک ہے اور اس کے فائدے آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے تو سب سے پہلا پوائنٹ جہاں پر آپ کو خاموش رہنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی آپ سے بات کر رہا ہو اس ٹائم آپ بیچ میں انٹرپ نہ کریں انٹرفیر نہ کریں بلکہ خاموش رہ کے اگلے کی بات سنیں اگر کوئی اگلے آپ کو کوئی ایسی بات بتا رہا ہے جو آپ کو پتا ہے معلوم ہے تو بھی آپ بیچ میں انٹرفیر کر کے یہ نہ کہیں ہاں ہاں مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے کیونکہ یہ ہم لوگی بہت بریادت ہوتی ہے کہ ہم اگلے کی پوری مکمل بات نہیں سنتے اور ہم بیچ میں انٹرفیر کر دیتے ہیں اور سم ٹائمز بلکہ مینی ٹائمز ہم اس بات پر پشتاتے بھی ہیں کہ میں نے اس کی پوری بات کیوں نہیں سنی کیونکہ جو آگے وہ بات کرنے جا رہا ہوتا ہے وہ سم ٹائمز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے جس کے بیچ میں ہم اس کو انٹرفیر کر دیتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو آپ نے پریکٹس کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ جب کوئی آپ سے بات کر رہا ہونا تو آپ نے بیچ میں انٹرفیر نہیں کرنا بلکہ خاموش رہنا ہے اور خاموشی سے آپ نے اس کی بات سننی ہے اس طرح سے آپ اس کی بات کو بہتتور پر سمجھ بھی سکیں گے اور آپ نے آگے کیا بات کرنی ہے اپنا جواب کیسے دینا ہے کس طرح سے رسپونڈ کرنا ہے وہ اس کے ریلیٹڈ بھی آپ اپنے خیالات کو اپنے ورڈز کو سمیٹ سکیں گے تو جب کوئی بات کر رہا ہے خاموش خاموشی سے سننا ہے ٹھیک ہے دوسری امپورٹن چیز کہ جب کوئی بھی چیز یا کوئی بھی شخص آپ کو ایریٹیٹ کر رہا ہو اس ٹائم آپ نے خاموش ہو جانا ہے یہ میرے ساتھ کئی دفعہ ہوا اور میں نے ٹائم کے ساتھ ساتھ سیکھا اور میں نے اس کو اوورکم کر لیا شکر الحمدللہ اس لئے میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ جب کوئی چیز آپ کو جس ٹائم آپ کو کوئی بات کوئی شخص یا کوئی چیز آپ کو ایریٹیٹ کر رہی ہو اس ٹائم ریاکشن مت دیں بلکہ اس ٹائم آپ خاموش ہو جائیں جیسے میں آپ کو ایک زیمپل دوں گی جیسے ہم لوگوں کے لیڈیز کے آپ کو بتا ہے کہ منتلی ہم لوگوں کے ایسے ڈیز ہوتے ہیں جن میں ہم لوگوں کو موڈ سوئنگز ہوتے ہیں ہمارا موڈ مطلب ہمیں موڈ سوئنگز ہوتے ہیں کبھی اچھا کبھی برا ہمیں بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں بری لگ رہی ہوتی ہیں تو اس کیس میں آپ نے خاموش آپ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ آپ کا سپاؤز یا آپ کے ساتھ جو بھی آپ کے فرینڈ یا جو بھی آپ کے ایڈگرد لوگ ہیں وہ اس چیز کو سمجھیں گے that you are not feeling well یا آپ کو موڈ سوئنگز نیچرلی ہو رہے ہیں ڈیو ٹو یا ہرمونل پرابلم اور وٹائیو نہیں سمٹائمز اگلے لوگ نہیں سمجھتے اور اگر آپ کے موڈ سوئنگز ہو رہے ہیں آپ ایڈیٹیٹ ہو رہی ہیں اور آپ اس ٹائم ریاکٹ کر دیتی ہیں یا بول دیتی ہیں یا کچھ کہہ دیتے ہیں تو اس سے بات بگڑ جاتی ہے بڑھ جاتی ہے اور لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں تو یہ آپ جو ہے نا یہ ایک چیز آپ اپنے ساتھ نا اپنے پلو کے ساتھ جس کو گیتے ہیں نا باندھ لیں کہ جس ٹائم کوئی شخص کوئی چیز آپ کو ایڈیٹیٹ کر رہی ہے نا اس ٹائم آپ نے ریاکٹ نہیں کرنا اس ٹائم خاموش ہو جائیں پی جائیں اس بات کو اور بعد میں آہستہ حساس کو انیلائز کریں اور پھر دیکھیں کہ کیا اس کے بارے میں بات کرنا یا ریاکٹ کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے اسی طرح سے ایک اور ایک ایڈیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ جان کہ ہمیں پرووک کرنے کی ٹرائے کر رہے ہوتے ہیں اپنے ایکشن سے اپنی کسی بات سے یا ہمیں ایریٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ہم ان کو ریسپونڈ کریں ان کو ریاکٹ کریں اور بات کا ایک طرح سے پرووک کر رہا ہو آپ کو فیل ہو رہا ہو یا کوئی آپ کو ایریٹیٹ کر رہا ہو اپنی کسی حرکت سے تاکہ آپ اس کو ریاکشن دیں اس طرح آپ نے خاموش ہو جانا ہے کوئی ریاکشن نہیں دینا کچھ بولنا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ٹپ آپ میری جو ہیں اپنے ساتھ باندھ لیں اس کو لکھ لیں اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اپنے پلانز اپنے آئیڈیاز اپنے گولز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں آپ کی فیوچر کے کیا پلانز ہیں آپ نے آگے اپنے کیا گولز رکھے ہیں آپ کے میند میں کیا آئیڈیا چل رہا ہے ریلیٹیٹو یور پرسنل لائف یور فاملی لائف اور یور یور پروفیشنل لائف جس سے ریلیٹیڈ بھی آپ کے میند میں کوئی پلان آئیڈیاز ہیں کچھ بھی کسی کے ساتھ بھی شیئر نہ کریں ایون آپ کے جو بیسٹ فرنڈز ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ میری بیسٹ فرنڈز ہیں ان کے ساتھ بھی شیئر نہ کریں کسی کے ساتھ کوئی چھوٹے سے چھوٹا گول یا بڑے سے بڑا پلان یا کوئی گول ہو آپ نے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا آپ ویٹ لوس کرنا چاہتے ہیں آپ کوئی نئی سکل سیکھنے جا رہے ہیں آپ کا یا آپ کے حضبن کا کئی گھومنے کا پلان ہے یا کوئی بھی آپ لوں کا پلان ہے آپ کے بچوں کی سٹڈی سے ریلیٹڈ آپ کے کیا پلانز ہیں آپ کے بچوں کی شادیوں کی ریلیٹڈ آپ کے کیا پلانز ہیں آپ کے اپنے فیوچر پلانز کیا ہیں آپ کے کیریئر وائز کیا پلانز ہیں پروفیشنل لائف میں آپ کے مائن میں کوئی آئیڈیا ہے یا کچھ بھی ہے آپ کے گھر سے ریلیٹڈ آپ کے پروفیشنل لائف سے ریلیٹڈ اپنے بچوں سے ریلیٹڈ اپنے سپاؤس سے related کسی سے share نہ کریں اور کسی سے میرے مطلب یہ ہے کہ آپ آپ کے husband اور آپ کے بچوں کے علاوہ باقی جو بھی ہے وہ third person ہی ہے کسی کے ساتھ share نہ کریں چاہے آپ کے اچھے سے اچھے دوستوں ان کے ساتھ بھی share نہ کریں کیونکہ یہ ہمارے دین میں بھی ہے کہ جو کام کرنے سے پہلے اگر ہم اس کا ذکر کر دیتے ہیں وہ کام اپنے پاہ تکمیل کو نہیں پہنچتا اور یہ میرا اپنا personal experience ہے کہ جس چیز کا آپ دھنڈوڑا پہلی پیٹ دیتے ہیں اگر اپنے plans آپ کسی کو بھی بتا دیں تو وہ آپ کا plan جو ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا اور وہ نہیں ہوتا کیونکہ جب آپ اپنے goals اپنے plans لوگوں کو بتاتے ہیں تو بہت سی negative energies کو آپ attract کرتے ہیں sometimes لوگ آپ کو demotivate کر دیتے ہیں اپنے باتوں سے جو کہ ہمارے لوگوں کا جو ہے وہ favorite کام ہے demotivate کر دیتے ہیں اپنی باتوں سے یا جو ہے وہ آپ کے اوپر نظر لگا کر بیٹھ جائیں گے ٹھیک ہے تو نظر جو ہے نا وہ برحق ہے وہ لگ جاتی ہے negative energies آرام سے آپ جو ہے نا بہت easily attract کر سکتے ہیں اس لیے آپ جو ہے نا اپنے جو goals plans ہیں اور اپنے جو بھی آپ کے جو ideas ہیں یا plans ہیں whatsoever ان کو چھپا کر رکھیں ان کو لوگوں کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی بیشک آپ کی بہن ہے بھائی ہے والدین ہیں friends ہیں کسی کے ساتھ بھی اپنے goals share مت کریں اس بارے میں خاموش ہو جانا ہی بہتر ہے اس کے بعد بہت important چیز جو ہم لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ مفت مشرع نہ دیں اگر آپ سے کسی نے نہیں پوچھا تو مت بولیں یہ میرے ساتھ بھی کئی بار ہوا ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو جانا بہت جانا لوگ ہمیں مفت میں مشرع دے رہے ہوتے ہیں ہمارے بچوں سے related ہماری barital life سے related ہماری اپنی ذات سے related موٹے ہوگئے ہو یہ کرو پتلے ہوگئے ہو یہ کرو کالے ہو یہ کرو مطلب آپ کا بچہ یہ نہیں کر رہا تو یہ کرو اگر husband آپ کا ایسا ہے تو یہ کرو مطلب ہم ان سے نہیں پوچھتے ہم ان کو نہیں مطلب ہم نے ان سے نہیں مشرع مانگا ہوتا لیکن وہ ہمیں مفت میں مشرع دے رہے ہوتے ہیں تو آپ سے اگر کسی نے کچھ نہیں پوچھا آپ سے کسی نے آپ کا opinion نہیں پوچھا آپ کی رائے نہیں پوچھی آپ سے suggestion نہیں مانگی تو وہاں پر ہموش رہیں کچھ بھی مت بولیں اگر کوئی آپ سے suggestion مانگے کوئی advise مانگے کوئی مشرع مانگے یا آپ سے آپ کا opinion پوچھے تو to the point بات کریں اتنی ہی بات کریں جتنی ضروری ہے بلا وجہ کی بات مت کریں خاموش ہو جائیں جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو ignore کر رہنا intentionally تو خاموش ہو جائیں بار بار لوگوں کے پیچھے جانا ان سے نرازگی کی وجہ پوچھنا ان سے پوچھنا کہ آپ مجھے کیوں ignore کر رہی ہیں یا کر رہی ہیں یا تم مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی ہو یا کرتے ہو یا ملنا ملانا call message کیوں نہیں ہے یہ کرنا چھوڑ دیں لوگوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں خاموش ہو جائیں کہ کوئی آپ کو ignore کر رہا ہے ٹھیک ہے کہ کوئی آپ سے نراز ہے ایک پار آپ اس کو منانے کی کوشش کریں وجہ پوچھیں اگر still he or she is ignoring you تو آپ کی self respect کا یہی تقاضہ ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں لوگوں کے پیچھے نہ جائیں اپنی value کو کم نہ کریں خود کو degrade نہ کریں جہاں پر آپ کو value نہیں دی جاری جہاں پر آپ کو جہاں رسپیکٹ نہیں دی جاری جہاں پر آپ فیل کریں کہ آپ کو ignore کر رہے ہیں یا آپ کی disrespect کی جاری ہے وہاں پر خاموش ہو جانا ہی بہتر ہے trust me silence is the best revenge اگر کوئی آپ کو ignore کر رہا ہے degrade کر رہا ہے disrespect کر رہا ہے تو آپ کے خاموش ہونے سے وہ خود بہت ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ جب وہ یہ دیکھے گا کہ آپ تو اس چیز کو کوئی importance نہیں دی رہی اور آپ بار بار اس کے پیچھے نہیں جا رہی ہیں تو وہ خود بہت ٹھیک ہو جائے اس لیے لوگوں کے پیچھے جا کے خود کو کمزور ظاہر نہ کریں آپ کی strength کس میں ہے خاموش ہونے میں ہے خاموش ہو جائیں اس کے بعد جی next important thing is کہ اگر کوئی آپ کو غلط سمجھ رہا ہو یہ بہت ضروری ہے یہ بہت important point آئی ہمیں اپنے زندگی میں اس کو apply کرنا بہت ضروری ہے کہ اگر کوئی آپ کو غلط سمجھ رہا ہے وہاں پر خاموش ہو جائیں دوسروں کے سامنے جا جا کہ اپنے بارے میں explanation نہ دیں اپنے بارے میں clarification نہ دیں کہ نہیں ایسے نہیں ویسے ویسے نہیں ایسے نہیں اگر کوئی آپ کو غلط سمجھ رہا ہے آپ کو غلط perceive کر رہا ہے تو let them think ان کو سوچنے دیں خود کے بارے میں بار بار بیجا کی clarifications مت دیں وہاں پر اپنے الفاظ آیا نہ کریں جہاں اس کا فائدہ ہی نہیں ہے یہ میرے ساتھ بھی ہو آئی لوگوں ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہمارے friend circle میں ہماری family میں کوئی نہ کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہم سے بلا وجہ نراز ہو جاتے ہیں ہمیں غلط سمجھتے ہیں آپ یقین کریں اگر آپ اپنے بارے میں جتنا ہی clarification دیتے جائیں گے نہ جتنا بولیں گے وہ اتنا ہی آپ کو غلط سمجھتے جائیں گے ٹھیک ہے اور اگر آپ اپنے آپ کو clear کر بھی لیتے ہیں اپنے آپ تعلقات بہتر کر بھی لیتے ہیں لیکن پھر بھی وہ آپ کو ہمیشہ اسی نظریہ سے دیکھیں گے آپ کو اسی طرح سے perceive کریں گے جو انہوں نے اپنے دماغ میں آپ کی سوچ یا آپ کی perception بنائی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس لیے آپ کسی کے دماغ سے اپنا بنایا گیا image نہیں نکال سکتے اگر کوئی آپ کو ٹھیک سمجھ رہا ہے اگر آپ کو کوئی غلط سمجھ رہا ہے تو let them think ٹھیک ہے ان کو جا کر آپ clarification سمجھ دیں خاموش ہو جائیں next important point is کہ آپ نے خاموش ہو جا رہا ہے اگر کوئی آپ سے sharing کر رہا ہے یا اپنے دل کا حال بیان کر رہا ہے یا آپ سے کوئی بات کر رہا ہے تو آپ اس لیے خاموش ہو کے اگلے کی سنیں کیونکہ جب آپ خاموش ہو کے اگلی کی بات سنتے ہیں تو اگلے کو لگتا ہے کہ ہاں میں important ہوں وہ important feel کرتا ہے اور اس کو بہت اچھا feel ہوتا ہے اور اس سے وہ آپ کو اور زیادہ value دیتا ہے اور وہ آپ سے بات لنے کو ترستا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو میری بات سنتا ہے یا سنتی ہے میں اس سے اپنے دل کا حال بیان کروں گی یہ میری problem کو سمجھے گی ٹھیک ہے تو اس تحضر لوگ آپ سے آپ سے بات کرنا پسند کرتے ہیں آپ کے ساتھ sharing کرنا پسند کرتے ہیں اگر آپ خاموش رہ کر ان کی بات سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں next important point is کہ اگر کوئی آپ کو اپنے secret بتاتا ہے اپنے راز بتاتا ہے اپنے کوئی weakness point بتاتا ہے اپنا کوئی weak point بتاتا ہے تو خاموش ہو جائیں اس کو آگے کسی سے share نہ کریں ٹھیک ہے کیونکہ جس نے آپ کے ساتھ اپنا راز share کیا اپنا secret share کیا اس نے آپ کو بہت اپنا سمجھ کر اور آپ کے پاس اپنی ایک طرح سے امانت رکھائی ہے تو آپ بلکہ وہ اپنے spouse کو اپنے بچوں کو اپنے بہت قریبی کسی کو بھی مت بتائیں اگر آپ کے کسی نے بھی آپ کے ساتھ secret share کیا ہے آپ بس وہ اپنے دل میں دفن کر دیں آپ اس بارے میں خاموش ہو جائیں کسی سے کبھی بھی اس کا تذکرہ نہ کریں اسی سے related میرا next topic ہے کہ آپ اپنے راز کسی کے ساتھ share نہ کریں ٹھیک ہے اپنا weak point کسی کو نہ دیں اپنی weakness کسی کو نہ بتائیں کیونکہ ہم میں ہم سب میں کوئی نہ کوئی weak point یا weakness ہوتی ہے لیکن جب ہم اپنی weakness لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتے ہیں وہ کسی نہ کسی دن کبھی نہ کبھی اس کا فائدہ ضرور اٹھاتے ہیں آج اگر کوئی آپ کا دوست ہے یا کسی کے ساتھ آپ کے اچھے تعلقات ہیں تو ہو سکتا ہے در نیر فیوچر آپ کے ان کے ساتھ تعلقات بگڑ جائیں تو وہی چیز آپ کے اوپر پھر مطلب اس کو use کرتے ہیں اس لئے آپ اپنا کوئی راز اپنا کوئی weak point جو کہ آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو نہ بتا چلے وہ آپ کسی کے ساتھ بھی share نہ کریں share کرنا ہے تو صرف اللہ کی ذات کے ساتھ کریں لوگوں کے ساتھ آپ مت کریں اپنے رازوں کے اپنے weak points کے بارے میں خاموش ہو جائیں next important point is آپ کو خاموش ہو جانا ہے لڑائی جھگری کے ٹائم پر بحث کے ٹائم پر جب آپ دیکھیں اگر کوئی آپ سے لڑ رہا ہے یا کوئی غصے میں ہے اور آپ بھی آگے سے بولنا شروع کر دیں تو وہ کیا ہوتا ہے اس سے بات بگڑتی چلی جاتی ہے یہ بھی میں نے اپنی زندگی میں جانا وہ ایک دو experiences کے بعد ہی سیکھا ہے کہ بہتر ہوتا ہے اس ٹائم خاموش ہو جانا اور بعد میں جب دونوں طرف کی parties cool down ہو جائیں تو آرام سے بیٹھ کے جانا مسئلے کے بارے میں discuss کرنا same goes with your partner کہ اگر آپ کی اپنے پارٹنر سے بھی لڑائی ہو رہی ہے یا کوئی بحث ہو رہی ہے اور آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ بات جو ہے وہ بحث کی طرف لڑائی کی طرف جاری ہے تو اس ٹائم بہتر یہ ہے کہ خاموش ہو جائیں چپ ہو جائیں اگلی کی بات کو پی جائیں اور جب آپ cool down ہو جائیں غصہ تھنڈا ہو جائیں situation زرہ بہتر ہو جائیں تو پھر آپ ڈیٹھ کر اس بارے میں بات کریں کیونکہ لڑائی جھگڑے کے موقع پر بھی آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ کے مو سے اس طرح کے الفاظ نکل جاتے ہیں جس کے بارے میں پھر آپ بعد میں ریگرٹ کرتے ہیں اس لئے بہتر یہ ہی ہے اور ہم لڑائی کو بڑھائیں اور اس سے وہ فائدہ اٹھائیں یہ سمٹائمز ان لاؤز کے ساتھ بھی ہمارے ایسے ہوتا ہے یا ہمارے پروفیشنل لائف میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہماری لیک پولنگ کر رہے ہوتے ہیں اور جو ہمیں ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تو وہ ہمیں سمٹائمز ہمیں پرووک کرتے ہیں اپنی کسی بات سے اپنی ایکشن سے کہ ہم لڑائی کریں بحث کریں وہ ہم سے بلا وجہ کی بحث کرتے ہیں تاکہ بات بڑھ جائے جس سے ان کو فائدہ ہو تو ایسے سیٹویشن میں بہتر یہ ہوتا ہے خاموش ہونا بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ خاموشی آپ کے پاس ایک پاورفیل ٹول ہے جس میں آپ دوسرے کو اس کی آگ میں جلا سکتے ہیں جب اگلا جو ہے وہ بول رہا ہے بول رہا ہے اور آپ خاموش ہیں تو اس اگلے کو اور غصہ آتا ہے اور وہ اپنی آگ میں خود جلتا رہتا ہے ٹھیک ہے تو اگل کوئی آپ سے بہت زیادہ بحث کر رہا ہے لڑائی کر رہا ہے اور آپ خاموش ہیں تو آپ یہ آپ کے ہاتھ میں ایک پاورفیل ٹول ہے جس ٹھیک ہے کہ اس سے آپ آپ جواب نہیں دے رہے لیکن آپ کی خاموشی وہ کام کر رہی ہے جو آپ کے الفاظ نہیں کر سکتے تو اگل کوئی آپ کو پرووک کر رہا ہے آپ سے بلا وجہ کی بحث کر رہا ہے لڑائی کرنا چاہ رہا ہے یہ چاہ رہا ہے کہ آپ ان کے لیول پر گر جائیں تو مت گریں آپ خاموش رہیں اور اپنی خاموشی کی طاقت سے جو ہے نا دوسروں کو ٹریٹ کریں چلیں جی اس کے بعد نیکس امپورٹن پوائنٹ جہاں پر آپ کو خاموش رہنا ضروری ہے وہ ہے آپ کے فیننشل ایشیوز اپنے فیننشل ایشیوز کے بارے میں ہمیشہ خاموش رہیں کسی سے ڈسکس مت کریں اگر آپ کے فیننشل ایشیوز بہت اچھے چل رہے ہیں تو بھی کسی کو نہ بتائیں اگر آپ کے فیننشل ایشیوز اچھے نہیں جارے تو بھی کسی کو نہ بتائیں کیونکہ اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں دینے والا اگر آپ کسی کے سامنے ذکر بھی کریں گے تو کچھ لوگ تو خوشی ہوتے ہیں کہ اچھا ہے کہ اس کے حالات برے ہیں اور جو نہیں بھی ہوتا ہے تو لوگ میکسمم کیا کر لیں گے بس سن سکتے ہیں فیننشل ایشیوز میں آپ کو ہیلپ کوئی نہیں کر سکتا ٹھیک ہے تو اگر آپ کے فیننشل ایشیوز اچھے ہیں یا برے ہیں تو آپ اپنے تک رکھیں بس اپنے پارٹنر کے ساتھ شیئر کریں لیکن کسی اور کے ساتھ شیئر نہ کریں اس بارے میں آپ خاموش رہیں اپنی جو سیلوریز ہیں وہ کسی کو نہ بتائیں اپنی جو آپ کی سورس آف انکم ہے آپ کتنا کمار ہیں کہاں سے آ رہا ہے کسی کو نہ بتائیں کیونکہ سمٹائمز آپ کو نظر بھی لگ جاتی ہے ٹھیک ہے سمٹائمز نہیں بلکہ نظر کا لگنا تو برحق ہے یہ لگ جاتی ہے اور اگر آپ کے برے حالات چل رہے ہیں تو یقین کریں کوئی بھی آپ کو جتنا بھی آپ کا سگا ہو اپنا ہو آپ کو ہیلپ نہیں کرنے والا ٹھیک ہے وہ صرف آپ کی بات سنے گا بس کیا کر لے گا وہ میکسیمم تو کوئی بھی آپ کو ہیلپ آؤٹ نہیں کرے گا اس لیے اس ذات کے سامنے اپنے رونے روئیں اور اس کے سامنے شیئر کریں جس سے فائدہ ہے جس سے آپ کو اس سیچویشن سے باہر نکالنا ہے ٹھیک ہے تو اپنے فیننشل ایشیوز کے بارے میں بھی ہمیشہ حاموش ہو جائیں اس کے علاوہ ایک اور امپورٹن پوائنٹ ہے جی کہ آپ اپنی جو سپاؤز کی جو خامیہ اس کے بارے میں خاموش ہو جائیں آپ کے پارٹنر کے اندر کوئی خامی ہے کوئی کمی ہے اگر آپ لوگ کی لڑائی بھی ہو گئی ہے تو بھی اس چیز کو کسی کے ساتھ شیئر مت کریں کیونکہ لوگ بہت زیادہ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور انسانوں کے شکل میں بہت سے شیطان ہوتے ہیں جو کہ میاں بی بی کے بیچ میں لڑائی جھگڑے کو بڑھاتے ہیں اور اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں خوش ہوتے ہیں اس لئے اگر آپ کے سپاؤز میں کوئی کمی ہے کوئی خامی ہے آپ کی لڑائی ہو گئی ہے تو فورن سے فون اٹھا کے درودہ بات اڑانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس بارے میں خاموش ہو جائیں اور جب ٹائم آئے جب کول ڈاؤن ہو جائیں تب آپ لوگ ڈسکس کریں اور اس مسئلے کو حل کریں کیونکہ اپنی ویکنس اس کے اوپر آپ نے خود کام کرنا ہے کسی اور نے کام نہیں کرنا لوگ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تماشاں دیکھ سکتے ہیں اصل جو سلوشن ہے وہ آپ نے خود نکالنا ہے اس لئے بہتر یہی ہے کہ کسی کے ساتھ اس کو شیئر نہ کریں خاموش ہو جائیں اور اپنے مسئلے خود ہی خل کریں تو یہ تھے جی فیو پوائنٹس جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے کہ آپ کی خاموشی آپ کو کس طرح سے بینیفٹ کرتی ہے تھوڑا بہت سیکھا ضرور ہوگا اگر ایسا ہے تو اس کو ضرور لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ آنے والی ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں this is maria signing off until my next video اللہ حافظ